آئیورویت سمادھان میں آپ کا آج سواگت ہے دوستو آپ لوگ ہمارے چینل آج ہی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستو بالوں کو لمبا گھنا ملائم اور چمکدار ہونا نہ صرف لڑکیوں بلکی لڑکوں کے لیے بھی چاہت ہوتی ہے لیکن آج کل کے بگڑتے لائف اسٹائل کا سیدھا اثر ہمارے بالوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ بالوں کا وقت سے پہلے جھڑنا ٹوٹنا اور رف ہونا آج کل ایک عام سمسیہ بن گئی ہے لمبے بال پانے کے لیے آج کل لوگ کیا نہیں کرتے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے آپ کو لمبے بالوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر آپ ایسی کون سی گلتیاں کر رہے ہیں جن سے آپ کے بال جھڑ رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی ہیلڈی اپائے ہیں جنہیں اپنا کر آپ اپنے بالوں کی گروت کو بڑھا سکتے ہیں لمبے بال پانے کے لیے صرف اچھے اتپادوں کا استعمال ہی ضروری نہیں بلکہ بالوں کی صحیح دیکھ رہے بھی ضروری ہے اب کتنا ضروری ہوتا ہے پروٹین ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سندر بال نہ صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں بلکہ یہ ہماری پرسنیلٹی میں بھی چار چاند لگاتے ہیں بالوں کو خوبصورت اور لمبا کرنے میں پروٹین کی اہم بھومکہ ہوتی ہے پروٹین یک آہار آپ کے بالوں کی خوبصورتی بڑھانے کا کام کرتے ہیں بال کیروٹین نامک پروٹین سے ہی بنتے ہیں اور کھانے میں اچھت پروٹین لے کر آپ اپنے بالوں کو چمکدار مجبوط اور خوبصورت بنا سکتے ہیں یعنی کی بالوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی بزے شیمپو نہیں بلکہ شریر میں پوشک طتوں کی کمی ہے اس کے لیے شریر میں پروٹین کی ماترہ صحیح رکھنا بہت عبرشک ہوتی ہے اس لیے اپنے آہار میں ایسی چیزوں کو شامل کریں جن میں پروٹین کی بھاری ماترہ موضوع ہو اب ہم تیل بنانا سیکھ لیتے ہیں کہ آخر لمبے بالوں کے لیے تیل کیسے بنائیں اس کے لیے آپ کو کچھ بھی بجار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کچھ آپ کو آسانی سے اپنی رسوئی میں ہی مل جائے گا اسے بنانے کے لیے سرسوں کا تیل، تل کا تیل، ناریل تیل اور ارنڈی کے تیل کو آپس میں مکس کر ایک مشرن تیار کر لیں اب ایک برتن میں کچھے آؤلے کا رس نکالیں اس کے بعد اس میں کڑی پتے کا رس، جھٹا ماسی کا چون، بھرنگ راج اور برہمی کے پتے کے رس کو اچھی طرح ساتھ میں مکس کر لیں اب ان سب کو اوپر تیار کیوں ہے تیل میں مکس کر لیں اب اسے ہلکی آنچ پر قریب آدھا گھنٹے تک پکائیں پانی اڑ جانے پر بوتل میں بھر دیں اور اب اس مشرن کو ایک دن کے لیے ایسے ہی رہنے دیں اگلے دن سے اس مشرن سے بالوں میں ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں صرف تین دن تک ایسا کرنے سے آپ کو خود ہی اپنے بالوں میں فرق دکھنے لگے گا دوستو آئیرویت سمادھان جیون جینے کی ایک پدتی ہے جس میں بتائے گئے نسخے ویدیوں کی رائے کے مطابق ہوتے ہیں جیون کو نیروک بنانے کے لیے سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے آئیرویت سمادھان کیونکہ آئیرویت سمادھان ہے ہر روک کا ندان